نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ محسیم علی اور ہماری خاص پیشکش میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے لیٹسٹ نیوز اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن چلو دمائیں چلیے بڑھتے ہیں آج کی بسیس خبروں کی اور خالستان سمر تک امرت پال سنگھ 21 دن سے فرار ہے لیکن اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ پولس جلد ہی اسے اریشٹ کر سکتی ہے وہی جس سری آکال تک سائب سے اس نے مدد کی امید کی تھی اسی نے امرت پال کو سرنڈر کرنے کے لیے کہہ دیا ہے ادھر پولس نے اس کی گرفتاری کے لیے پنجاب کے چپے چپے پر ایسا پہرہ بٹھا دیا ہے جس سے اب اس کا بچ کر نکل پانا بہت مشکل ہو رہا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ پانچ ہزا جوانوں کا پہرہ ایک سو پچاس بس سٹینڈ اور تین سو ڈیروں میں تلاشی امرت پال کی گرفتاری کا یہ ہے پلان تلوانڈی سبوں میں تک تشری دم دمہ صاحب میں شکربائر کو وسیز بیٹک بلائی گئی تھی چرچہ تھی کہ 21 دن سے فرار خالستانی سمر تک امرت پال سینگ سرنڈر کر دے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کی سب سے بڑی بجاہ پلس کی سکت پہرے داری ہو سکتی ہے پلس تلوانڈی ساوو کے باہر فلیگ مارچ کرتی رہی دراصل پلس چاہتی ہے کہ امرت پال کو سرنڈر کرنے سے پہلے ہی اریشٹ کر لیا جائے پلس اس کی تلاش میں پنجاب کے ڈیڑھ سو سے زیادہ پسٹرینڈ پر سرچ اوپریسن چلا رہی ہے اتنا ہی نہیں پاکستان بھاگنے کی اشنکہ کے چلتے پانچ ہزار سے زیادہ پلس والے پاکستان سے سٹے پنجاب کے سیمہورتی گاؤں میں تلاشی ابھیان چلا رہے ہیں اس کے علاوہ اٹاری اجنالہ رامداز بابا کھیم کرنا پٹی بکمنڈی خاص جیسے جگہوں پر جب اجست ناکی بندی کی گئی ہے پلس کی یہ بھی کوشش ہے کہ امردپال کس بھی دھار میں کس تھال میں پربیش نہ کر پائے اس کی جن جن علاقوں میں چھپے ہونے کی آشنکہ ہے پلس مہا سرچنگ کر رہی ہے اسے پکڑنے کے لیے پنجاب کے تین سو ڈیڑوں کی تلاش لی جا رہی ہے خاص کر جلندر کپور تھلا، روشیارپور اور وڈینڈا کے ڈیڑوں میں سگن چیکنگ چل رہی ہے امردپال کو پکڑنا پلس کے لیے ناک کا سوال ہو گیا ہے اس لیے چودہ اپریل تک سبھی پلس کرمیوں کی چھٹی رد کر دی گئی ہے اگر کسی کو پہلے سے چھٹی دے دی گئی ہے تو اسے بھی رد کر دیا گیا ہے امردپال 18 مارس سے فرار ہے حالانکہ اب پوری طرح کمجور پردہ دکھائی دی رہا ہے پلس اس کے جاترہ ساتھیوں کو پکڑ چکی ہے اسے گائیٹ کرنے والا اس کا گروہ پپال پرید بھی اب اس سے الگ ہو چکا ہے جتے دار کا چولہ اڑنے والا امردپال ایک لڑکی کے ساتھ کی چیٹنگ بائرل ہونے کے بعد بے نکاب ہو چکا ہے لوگ جان چکے ہیں کہ وہ فرارڈ ہے وہ بس دھرم کا سہارہ لے رہا ہے پچھلے دنوں اس نے اپنا ویڈیو جاری کر سربت خالصہ بلانے اور سکھ سابودائے کے ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی تھی لیکن اکال تک ڈی ایس جی ایم ایسی دلی سکھ گروہ دوارے پربندہ کمیٹی دل خالصہ سمیت کئی انس انگٹروں نے اس کی مانگ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے